اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آج میں آپ کو سابقے اور لاحقے کے بارے میں بتاؤں گی پہلے ہم سابقے کے بارے میں پڑھیں گے تو سابقے کا مطلب کیا ہے سابقے کا مطلب ہے پہلے آنے والا آپ نے اکثر ایسے الفاظ سنے ہوں گے سابقہ وزیر آزم سابقہ قوم سابقہ استاد تو سابقے کا کیا مطلب ہے پہلے آنے والا یعنی جو پچھلا وزیر آزم تھا جو پچھلے استاد تھے اور جو پچھلی قوم تھی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی جو پہلے آئے تھے تو پیارے بچوں یہاں پر میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گی کہ سابقہ ہوتا کیا ہے تو سابقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جسے کسی کلمے سے پہلے بڑھا کر اس کے معنی میں تبدیلی کی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے جملوں میں اور نئے الفاظ بنانے میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں یہاں پر میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گی کہ سابقہ ہوتا کیا ہے اور اس سے نئے لفظ کیسے بنتا ہے جیسے ایک مثال ہے خوش مزاج یہ ایک لفظ ہے اب خوش مزاج ایک مکمل لفظ ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں سابقہ کونسا ہے اور لفظ کونسا ہے سابقے کو لگا کر جو نیا لفظ بنا ہے وہ کیا ہے خوش مزاج کا مطلب ہے اچھے مزاج کا حامل ہونا جو پیار سے بات کرتا ہو ہر وقت اچھ ہستا مسکراتا رہی یعنی غزے والا نہ ہو ٹھیک ہے تو چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں خوش کیا ہے اور مزاج کیا ہے پہلے دیکھتے ہیں مزاج کو مزاج ایک لفظ ہے یعنی آپ کس مزاج کے ہیں آپ کس طبیعت کے ہیں غزے والے ہیں یعنی اچھے مزاج کے ہیں تو اگر ہم نے مزاج سے پہلے خوش لگا دیا تو خوش کیا ہے سابقہ اور اس طرح ایک نیا لفظ بن گیا خوش مزاج یہاں پر خوش کیا ہے سابقہ تو اس میں خوش ایک سابقہ تھا اور مزاج ایک الگ لفظ تھا مگر جب ہم نے اس کو اکٹھا لکھا تو پورا نیا لفظ بنا خوش مزاج یعنی ایک ایسا انسان جو اچھا مزاج رکھتا ہے تو اب میں آپ کو مختلف الفاظ کے ذریعے بتاؤں گی کہ کسی بھی لفظ کے ساتھ سابقہ لگا کر اس سے نیا لفظ کیسے بناتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں اہل بے ان یہ سابقے ہیں ہم نے اب کیا کرنا ہے ہم نے ان سے نئے لفظ بنانے ہیں ہمیں سابقے دیئے گئے ہیں اور ہم نے ان سے نئے الفاظ بنائے ہیں چلیے کچھ اور مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں یہاں پر ایک لفظ ہے خبر اور سابقہ ہے با لفظ خبر کے ساتھ جب ہم سابقے کا اضافہ کریں گے یعنی با کا اضافہ کریں گے تو ایک نیا لفظ بن جائے گا با خبر چلیے کچھ اور مشہور سابقے دیکھتے ہیں سابقہ ہے اہل تو اس سے جو نئے الفاظ بنیں گے وہ مختلف بنیں گے جیسے اہل محلہ اہل علم اہل بیت اہل محلہ یعنی محلے والے اہل علم علم والے اہل بیت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے اگلا لفظ ہے بے چارہ بے وقوف بے عیب پھر ایک لفظ ہے ان ان جان ان پڑ ان مول ان کہیں اگلا ہے بچوں سابقہ ہے کم اور اس سے جو نئے الفاظ بنیں گے کم اکل کم زرف کم عمر کم گو اگلا سابقہ ہے خوب خوبصورت خوبصیرت خوب رو اس کے بعد سابقہ ہے ہم ہم زبان ہم وطن ہم راز ہم سفر ٹھیک ہے بچوں اگلا سابقہ ہے ہمارے پاس لا اور اس سے نئے بننے والے الفاظ ہیں لاحاصل لاشعور لاوارس لاعلم اس کے بعد ہے باز باز پرس بازگشت بازیاب اس کے بعد اگلا لفظ ہے صاحب صاحب اولاد صاحب زوق صاحب ایمان تو بچوں آپ نے دیکھا ہم نے ایک سابقے سے کتنے سارے الفاظ بنا لیے تو بچوں یہ تھا سابقہ اس کی تعریف اس کی مثالیں مجھے یقین ہے آپ کو بہترین سمجھ آئی ہوگی مجھے دیں اجازت میں حاضر ہوں گی کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ رکھئے گا رکھئے گا